اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک تو سلاہ ٹی وی آج کی ویڈیو میں خوش آمدید آج کی یہ ویڈیو جو ہے یہ ملازمین کے لیے ہے اور اس ویڈیو کو آپ این تک ضرور دیکھئے گا یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس سے پہلے اگر آپ نے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کے اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے تو فرین بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف تو بات کچھ اس طرح شروع کرتے ہیں کہ رحمان باربہ صاحب نے جو ہے وہ ایک تحریک جو ہے وہ شروع کی تھی کہ ہماری ملازمین کی جو تنخواہیں ان میں اضافہ کیا جائے لیکن اس کو جو ہے حکومت نے اتنا ایزی نہیں لیا اور اس کے بعد جو ہے ملازمین نے اتحاد کیا کہ ہم جو ہے ڈی چوک اسلام آباد سیکریٹ کے سامنے جو ہے وہ اپنا احتجاجی دھرنا کریں گے اور ان کو بتا دیں کہ ہم سب متحد ہیں اور ہماری جو تنخواہیں وہ بہت ہی کم ہیں مہنگائی کے حساب سے تو ہماری تنخواہ میں جو اضافہ ہے وہ مہنگائی کے تناسب سے کیا جائے لیکن اس کے بعد جو ہے حکومت کے ساتھ جو ہے مذاکرات ہوئے پہلی دفعہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوئے ناکام ہونے کے بعد ملازمین نے اپنا احتجاج جو ہے وہ شروع رکھا لیکن بعد میں کچھ دن بعد دو تین دن بعد جو ہے حکومت کی طرف سے ایک نئی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی جس میں پرویز خطب شیخ رشید اور اس کے علاوہ اور بھی وزراء شامل تھے اور اس کمیٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ جو ملازمین کی تنخواہ ہیں ان میں چالیس فیصد ہم اضافہ کریں گے لیکن وہ بات پہ اس بات پہ بھی جو ہے پی ٹی آئی نے یو ٹرن لیا اور چالیس فیصد اضافہ دور کے بعد وہ اضافہ نہیں کیا گیا تھا چالیس فیصد اضافہ نہیں کیا گیا اور صرف پچیس فیصد جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ملازمین کو دیا گیا ہے لیکن جب انہوں نے تاریخ شروع کی تو انہوں نے بتایا کہ ہم یہ تاریخ ہماری ہے جو ہم درنا دے رہے ہیں تو اس کے مطابق جو ہمارے مطالبات کچھ اس طرح تھے کہ میں ان پر روشنی ڈالتا چلوں کہ ان کے مطالبات یہ تھے کہ سرکاری ملازمین جتنے بھی ہیں چاہے فیڈرل کے ہیں چاہے صوبائی ہیں اور جو ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی پینشن میں بھی ہم اضافہ کروائیں گے اور جو صوبائی ملازمین ہیں ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ کروائیں گے اور فیڈرل ملازمین کی تنخواہ میں بھی اضافہ کریں گے لیکن پھر پتہ نہیں کیا گیم چلائی ہے حکومت نے کون سے مذاکرات ایسے کی ہیں کون سے ایسی بات انہوں نے کر دیا ہے کہ صرف سرکاری ملازمین جو فیڈرل کے اندر آتے ہیں انہی کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے اور اضافہ بھی 25 فیصد کیا گیا ہے جس کی منظوری جو وہ دی جا چکی ہے اور نوٹفکیشن بھی جاری ہو چکا ہے یکم مارچ سے جو ہے تمام ملازمین کو جو ہے وہ اضافہ جو ہے وہ ملنا شروع ہو جائے گا لیکن اب بات کرتے ہیں کہ جو ریٹائر سرکاری ملازمین ہیں کیا وہ سرکاری ملازم نہیں تھے کیا انہوں نے اس ملک کے لیے کوئی خدمات سرانجاب نہیں دی جو لوگ 25 سال 30 سال سروس کرنے کے بعد وجود 8-10 ہزار روپے پینشن لے رہے ہیں وہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے گھر والوں کا کیسے گزارا کریں گے تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں کسی نے بات نہیں کی جب فیڈرل کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے تو صوبائی کی تنخواہ میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اور ساتھ پی ساتھ جو ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی تنخواہ میں بھی اضافہ جائز ہے اور یہ ایک جائز مطالبات ہے اس کے علاوہ جو ہے تمام ملازمین جن کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی تنخواہ میں اضافہ جو ہے اب ہم آئندہ بجٹ میں کریں گے لیکن مجھے نہیں لگتا یہ جو حکومت ہے یہ سرکاری ملازمین کو کوئی ریلیف دینے والی ہے تو اب بات شروع کر لیتے ہیں کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں اضافے کے فیصلے سے آئی ایم ایف سے مذاکرات میں مشکلات جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہیں اکام کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم اس اچانک فیصلے کی وجہ سے آئی ایم ایف کو کس طرح مطمئن کریں تفصیلات کے مطابق جو ہے گریڈ ایک سے گریڈ سولہ تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں پچیس فیصل اضافی علاؤنس کے حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر تیس عرب روپے سلانہ تک کا بوجھ پڑے گا یکم مارچ دوزار اکی سے تیس جون دوزار اکی سے تک چار ماہ کی مدد میں قومی خزانے پر دس عرب روپے کا بوجھ پڑے گا ایسی صورتحال میں حکومتی فیصلے کی مشکل میں پیدا پڑ گیا ہے اور آئی ایم ایف کو کس طرح مطمئن کریں اب یہی جو حکومت ہے یہ پریشان ہے اس کے بارے میں سوچ کے تو آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو اس حوالے سے اعتماد میں لے لیا تھا کہ وہ ایندہ بجٹ دوزار اکیس بائیس میں سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں ٹھوس اضافہ کریں گے تا ہم اس اچانک فیصلے کی وجہ سے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنے والے پاکستان حکام مشکل صورتحال سے جو دو چار ہو گئے ہیں عددار کا کہنا تھا کہ ہمیں نئی معلوم کہ اس اچانک فیصلے کی وجہ سے آئی ایم ایف کو کس طرح مطمئن کریں گے آئی ایم ایف نے ہی حکومت کو تنخواہ اور پینشن میں اضافہ نہیں کرنے دیا تھا اور کہا تھا کہ فنڈ پروگرام میں شامل رہنے کے لیے پاکستان کو مالی نظم و ضبط کا پابند رہنا ہوگا عالی عددار کا کہنا تھا کہ یہ اصولی معایدہ ہو چکا تھا کہ ایندہ بجٹ میں تنخواہ اور پینشن میں خاطر کا اضافہ کیا جائے گا تاہم حالیہ فیصلے سے مذاکراتی کمیٹی کی ساخت متاثر ہو گئی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ کے کیو گلا کے حاملین دو وجہات کے سبب پریشان ہیں ایک ایف نائن پار کو گروی رکھنے پر اور دوسرا تنخواہ میں اچانک اضافہ کی وجہ سے وہ پریشان ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مختلف محکموں کے سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں خاصا فرق ہے بعض محکموں کے ملازمین کی دگنی تنخواہ ہے اور بعض کی تین گناہ تنخواہیں زیادہ ان کو مل رہی ہیں تو یہی ان کا مطالبہ تھا کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں برابر کی جائیں اور سبی کو برابر تنخواہیں ادا کی جائیں اور جو ملازمین ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی پینشن میں اضافہ کیا جائے لیکن نہیں یہاں پہ جو ہماری کمیٹی تھی ملازمین کی انہوں نے بھی جو ہے فیڈرل کی جب تنخواہ میں اضافہ ہوا تو وہ بھی چپ چاپ اس پر رضا مند ہو گئے اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ دھرنے میں ریٹائر ملازمین بھی آئے ہوئے ہیں ان کے جو مطالبات تھے ریٹائر ملازمین کے کہ ہماری پینشن میں وہ اضافہ کیا جائے آٹھ دس ہزار روپے ان کی پینشن جو ہے وہ ان کو مل رہی ہے اور ای او بی آئی کے پینشنر جو ہیں ان کی پینشن میں بھی اضافہ ہونا چاہیے سو فیز اضافہ ہونا چاہیے کیونکہ مہنگائی جو ہے آپ کو پتہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دس سے بارہ ہزار روپے میں ایک مہینہ گھر چلانا بہت ہی مشکل ہے تو آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ آپ ملازمین کی جو تنقاہ ہیں وہ سب کی برابر ہونی چاہیے اور جو پینشنر ہیں ان کی جو پینشن ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے تھا تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہمارے مائن میں جو کوئیسٹن تھے وہ ہم نے جو ہے وہ سارے کلیر کر دی ہیں اور آئی ہوپ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں اپنا خیال رکھئے گا ملتے ہیں کہ نئی انفارمیشن کے ساتھ ملتے ہیں ملتے ہیں